اسلام علیکم میں ہوں اشیر نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ ناظرین پاکستان میں آنے والے سیلاب میں پنسے ہزار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں نے اپنا جو حصہ ہے وہ شامل کیا اور خاص طور پر ہم بات کریں پاکستانیوں کی تو پاکستانیوں نے بھی بھرپور جو ہے اس میں اپنا حصہ شامل کیا آج کی جو سٹوری ہے آج کی جو انتہائی خوبصورت ایک پبلک میسیج ہے ایک ہمینیٹی کا میسیج ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ برے وقت میں مشکل وقت میں پھنسے ہوئی لوگوں کی مدد کریں میرے ساتھ موجود ہیں عادلہ انصاف جن کا تعلق میہ چننوں سے ہے اسلامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت قدم اٹھایا ہے ایک سٹیپ یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیکنڈ سمیسٹر کی جو فی تھی پچپن ہزار سے زائد کی فی تھی انہوں نے وہ سیلاب زدگان کا جو ان کی مدد کے لیے ان کی یونی میں جو کیمپ لگا تھا فلڈ ڈونیشن کیمپ اس میں جامع کروا دی ہے اور یہ میسیج یہ ویڈیو ریکورڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی بات جو ہیں آپ لوگوں تک پہنچانا عادلہ موجود ہیں کہ عادلہ نے اپنی یونیورسٹی کے جو فی تھی جو سیکنڈ سمیسٹر کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کو پی کرنے تھی لیکن انہوں نے ہومینیٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو فی ہے سیلاب زدگان کے لیے لگائے گے فلڈ کیمپ میں کیوں جامع کروائی عادلہ سے جان دیں اچھا بیٹھا یہ بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے وہاں یونی میں زیرے تعلیم ہیں اور یہ جو فی ہے کتنے تھی اس کو آپ کا جو ہے آپ کی طرف سے فلڈ کیمپ میں جامع کروانے کا کیا پرپس تھا میں نے وہاں پر ایک سمیسٹر کمپلیٹ کیا ہے یونیورسٹی میں اور لہٰذا میں اب سیکنڈ سمیسٹر تھی اور سیکنڈ سمیسٹر کی جو فیس ہے وہ میں نے وہاں پر ڈونیشن کیمپ میں دیئے تو تعلیم کی جو ایمپورٹنس ہیں وہاں اپنی جگہ پر لیکن اس وقت جو ہے ہمارے جو وہ لوگ جو سلاب زدگان علاقوں میں ہیں ٹھیک ہے ان کو ہماری زیادہ ضرورت تھی ہیلپ کی تو لہٰذا میں نے اپنی جو فیس تھی اس کی جو رقم ہے وہ ان کو ڈونیٹ کر دیئے اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرنی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے سیٹل ہو سکے اور ہماری طرح ہی اپنی لائف سٹائل کو گزار سکے آرام آج بلکل عادلہ اپنے خیالت کا اظہار کر رہی تھی عادلہ کا کہنا تھا کہ یہ جو فی تھی پچپن ہزار یہ یونیورسٹی میں جو لگائے گے کیمپ تھا فلڈ کیمپ اس میں جمع کروانے کا پرپس یہی تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت مشکل گھڑی میں ہیں برے حالات میں گھرے ہوئے ہیں پانی کی نظر ان کی ساری زندگی جو ہے وہ ہو چکی ہیں ان کی خوشیاں جو ہیں ساری کی ساری پانی میں بہ چکی ہیں اور پرپس فیس جمع کروانے کا یہی تھا کہ ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو چکے ہو سکے ویسے تو یونیورسٹی کے جانب سے ایک کروڑ پیس زائد کی جو امداد تھی وہ اکٹھی کی گئی اور پریکٹیکلی ان لوگوں کی جو ٹیم تھی تا البرم تھے پروفیسرز تھے وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے جو ہے راشن تقسیم کیے بستر تقسیم کیے کپڑے تقسیم کیے گئے یہ بھی ایک انتہائی خوبصورت میسیج ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹی کی جانب سے کالیجز کی جانب سے سیاسی سماجی تنظیمات کی جانب سے ان کی مدد کے لیے بے تھاشا جو ہے اپنے جو جذبے کا جذبے کو جو ہے وہ نکھا رہا گیا ہے جذبے کو دکھایا گیا ہے اچھا بیٹا آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ پچپن ہزار کی جو فی آپ نے یونیورسٹی میں پی کرنی تھی تو اس سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں سے پرمیشن لی تھی تو گھر والوں کا کیا رد عمل تھا اس بارے جب میں نے اپنے والد محترم سے یہ بات کی کہ میں نے اپنی جو فیس ہے وہ ڈونیشن کیمپ میں دینی ہے تو میرے بابا نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم دیں گے اور پھر جو ہے ہم نے وہاں پر اس رقم کو ڈونیٹ کیا اور دیا اچھا آپ کی فیلنگز کیا ہیں اب ایک تو ایک طرف تعلیم اور ہم یہ بھی امید ہے کہ آپ دوبارہ سے پیسے ہی کٹے کر کے گھر والوں کی ہیلپ سے اپنی فی کو تو پی کر دیں گی بھر آپ کا جذبہ کیا ہے فیلنگز کیا ہیں ان لوگوں کی مدد کی جو اس وقت حضرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے ہیں اپنی فیلنگز بتائیں اپنے احساسات بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو لہٰذا میں نے وہاں پر رقم جو دی ہے اس کے بعد جو مجھے سیٹسفیکشن ملی ہے میرا جو ہے وہ کچھ حصہ میری وجہ سے کچھ حصہ ان کو ڈونیٹ کیا گیا ہے اور ان کی کچھ ہیلپ ہوئی ہے اس لئے میں بہت زیادہ خوش ہوں اور آپ تک یہ میسیج پچانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ان کی بہت زیادہ مدد کریں ان کو اس وقت ہماری بہت زیادہ ضرورت آج بکل انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اور پوری پاکستانی قوم نے بڑے جذبے کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کیا ہے اس بچی کا یہی کہنا تھا کہ وہ منٹلی طور پر اس وقت بڑی مطمئن ہیں انہوں نے جو اپنی یونی کی جو فی تھی وہ وہاں پہ پے کی ہے اللہ تعالی ان کی زندگی میں آسانیہ بھی پیدا کرے ان کی تعلیم میں بھی کامیابی ہو اور دنیا میں بھی کامیابی ہو اللہ ان کی نصیب بھی اچھے کرے بیٹھیوں کا جذبہ اس طرح سے دیکھے بڑی خوشی ہوتی ہے ناظرین یہ پوری سٹوری پوری بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ ایک ہومینیڈی کا میسیج آپ لوگوں تک پہنچانا اور ویسے تو پاکستانی قوم نے اس معاملے میں کوئی دیر نہیں کی ان لوگوں تک اپنی امداد پہنچانے میں